اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں دو موضوعات پر گفتگو کروں گا دونوں ہی بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور جس میں سب سے پہلے تو بجلی کے تاریخی بریک ڈاؤن کے حوالے سے اور دوسری جو بات ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے تو جتنی ویلوگز میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں تو وہ سچی بات یہ ہے کہ اس سچائی پر سے تقربوں نہیں پہنچ رہے اور اس حقیقت کو اور اس وجہ کو بدریافت نہیں کر پا رہے اور اس انرجی کرائیسیس کی وجہ سے یقینی بدترین حالات پیدا ہو چکے ہیں پاکستان میں کل ملک میں بجلی کے تاریخی بریک ڈاؤن کو اب تک چوبیس گھنٹے سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس وقت تقریباً دوپہر کے دو بجے ہیں لیکن پاکستان میں ابھی تک آپریشن جاری ہے بجلی کی بحالی کے حوالے سے لیکن پورا پاکستان میں ابھی بجلی بحال نہیں ہو سکی بجلی بریک ڈاؤن کے سبب ملک کے پچاس فیصد سے زیادہ کل پیٹرول پمس اور ڈیزل ختم ہو گیا تھا ان میں پیٹرول پمس پر سارفین کی کتاریں لگ گئی اور دوسری جانب بجلی کی بنجش سے ملک بھر میں سنتوں کا کام ٹھپ گیا ہو گیا اس کا بیار ہو گیا اور مختلف ہسپتاروں میں جو اقال اپریشن ہونے تھے وہ ملتوی ہو گئے اور اسی طرح کراچی میں پانی اور لاہور میں بھی پانی نہیں تھا برحال اور اس پر وزیر مملکت برائے پیٹرولیوم مصدق ملک کہتے ہیں کہ بجلی کا بریک ڈاؤن فلسٹرکچر کی کمزوری کا نتیجہ ہے وہ انہوں نے با ظاہر یہ بات کی اور ہم انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بجلی کے پیداوار میں تو اضافہ کر لیا مگر بجلی کی ٹرانسمیشن سسٹم کو مضبوط نہ بنا سکے اور دوسری طرف وزیر تمنائی جو خورم دستگیر صاحب کا کہنا ہے کہ جوہری پلانٹ کو دوبارہ شروع ہونے میں چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے لگ سکتے ہیں جبکہ کوئلے کے پلانٹ کو اٹھالیس گھنٹے کا پلانٹ کا چلانے کا وقت درکار ہے اور یہ بھی کہا کہ خدشاہ جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم کو ہیکنگ کے ذریعے مداخلت ہو سکتی تو اس بھی ہم تحقیقات کر رہے ہیں البتہ انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے بینونی مداخلت کے امکانات کام ہیں وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے بھی پھر تین رکنی کمیٹی بنا دی ہے جس کی سربراہی مصدق ملک کر رہے ہیں اور اب آتے ہیں کہ سچائی سے مو چپالا حقیقت میں تو خود وفریبی سے کم تو عمل نہیں ہوتا کل کے بجلی کے تاریخی بریک ڈاؤن پر اس بنیادی وجہ کو سامنے کیوں نہیں لائے جا رہا کس چیز کی پردہ داری ہے کیا عوام اس نتیجے تک نہ پہنچ سکی جو اس بریک ڈاؤن کی وجہ بنی کیونکہ حکومتی حلقوں سے وابستہ جو لوگ انکرز ہیں یا صحافی ہیں وہ کچھ اور تاویل آتے رہے ہیں اور جو مخالفین ہیں کچھ اور تاویل آتے رہے ہیں لیکن یہ بریک ڈاؤن کسی اچانک ہونے والے حادثی کیا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس کو اس بریک ڈاؤن تک پہنچنے کا میں کچھ وقت لگا تھا جس کا علم بہت پہلے سے ہمارے حکمرانوں کو خوبی تھا اس لیے کہ پاکستان میں ڈاؤنرز نہیں تھے اور ڈاؤنرز نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہ تو فرنس اہل کو امپورٹ کر سکے ہیں حتیٰ کہ پاکستان سٹیٹ آئیل کے لوگ متدبار اس خطرے کی نشاندائی کرتے رہے کہ ڈاؤنرز نہ ہونے کی وجہ سے ایل سی نہیں کھل رہی اور شپ سے جو جہاز ہیں وہ تیل سے لدے ہوئے ہیں وہ راستے میں ہی روک گئے ہیں پی ایسو کا سفر ڈیٹ جو ہے وہ 613 عرب تک جا پہنچا ہے اور مرک میں لسی بھی نہیں کھل رہی ہے اور وہ بارہا حکومت کو مطلبے کر رہے تھے کہ کسی وقت بھی بجلی کا بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے اور بلیک آؤٹ ہو سکتا ہے پھر ایسا ہی ہوا کہ کل صبح ساڑھے سات بجے پاور پلانٹس بند ہو گئے اور بجلی کا بریک ڈاؤن ہو گیا اصل میں ہمارا ہائیڈل سسٹم جو ہے پاکستان کے نارس زون میں ہے اور جو اسمبل ہوتی ہے وہ ساؤنز زون میں ہوتی ہے اور ہائیڈل کا سلسلہ اس لیے رکا گیا کہ بھل صفائی ہو رہی ہی تھی اور ساؤنز پر جب بجلی کی پیداوارت 6000 میگا وارٹ سے نیچے چلی گئی تو نیشنل گریڈ ٹکنیکی بنیادوں پر ٹرپ کر گیا اور یہی وجہ ہے کہ نیشنل گریڈ کے سکڑنے کی وجہ سے بجلی کا بریک ڈاؤن ہو گیا جب لوگوں نے اہاکار کی تو ایمرجنسی میں پھر انہوں نے ٹرانسمیشن سسٹم کو دوبارہ چلانے کی کوشش کی یا کہ ہر بار وہ ٹرپ کر گیا کیونکہ وہ 6000 میگا وارٹ سے کم تھی بجلی اس پر ہائیڈل پاور کے لیے منگلہ ڈیم میں پانی کا اخراج پھر بڑھایا گیا اور جس سے اب وہ ہمیں شونید ہے جو ہمیں حبریں مل رہی ہیں کہ بھل صفائی کے کام کو بڑا نقصان پہنچا اور پاکستان کی سلسلے میں خطیر رقم ضائع ہو گئی ہے اب ضرورتی سے ہمارے کی بھی ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ اس نقصان کا مدعوہ کون کرے گا اور پاکستان میں جو 24 گھنٹوں میں جو کچھ بیٹ گیا جس میں پاکستان کو کھرپور روپے کا نقصان ہو چکا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اور اگرچہ تو ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حالات جس تیزی سے جس لہج پہ پہنچ رہے ہیں یہ معاملات ایسے رکیں گے بھی نہیں جس طرح آپ میں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پہلا جھٹکا بہت شدید جھٹکا نہیں تھا پاکستان کی عوام کے لیے یہ جھٹکے ہمیں کچھ نہ کچھ کموں بیش بڑے والٹیج اور چھوٹے والٹیج کے ساتھ ہمیں ملتے رہیں گے اور عوام کو یہ جھٹکے سہنے پڑیں گے کیونکہ پاکستان میں اب جو معاملات جس لہج پہ پہنچ چکے ہیں ہمیں تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ پاکستان اس گرداب سے نکل پڑے اب آتے ہیں دوسری موضوع کی طرف کہ پاکستان میں کو انڈیا کے ساتھ دوستی میں کونسی چیز مانے ہے پاکستان میں اگرچہ کہ مہنگائی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 32 فیصد سے زیادہ ہو چکی اب میں پچھلے ویلاغ میں نے کہا تھا جو سٹیٹک سامنے آئے تھے اس سے دس دن پہلے میں نے کہا تھا کہ 30 فیصد انفلیشن ریٹ ہے لیکن آج کی رپورٹ ہے کہ 32 فیصد سے زیادہ انفلیشن ہو چکی اور انڈیا میں ساڑھے پانچ فیصد ہے چکن ساڑھے پانچ سو سے چھ سو روپے کلو ہے گندم ایک سو ساٹھ چکیوں پر ایک سو ساٹھ روپے کلو ہے پیاس تین سو سے اوپر کلو تجاوز کر چکا ہے اور گندم کی پیداوار اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں کام بھی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو گندم کی اوست پیداوار ہے وہ تین ٹن میکسیمم فی ایکر ہے لیکن انڈیا میں ساڑھے چار ٹن سے تجاوز کر چکی ہے حالانکہ ماحول اور زمین ہماری ایک جیسی ہے اس لئے ہمیں روس سے گندم امپورٹ کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے ایک تو مہنگی گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے اور حالانکہ یہی گندم ہم اپنے امرجنسی میں اپنے ہمسائے ملک سے مدد حاصل کر سکتے تھے لیکن پاکستان نے انڈیا کو چونکہ موسٹ فرینڈلی نیشن کا سٹیٹس کی لسٹ سے نکال دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم اب ان سے تجارت نہیں کر رہے ساؤت ایشیا فارم کا کانفرنس جو کھٹ منڈوں میں ہوئی تھی پچھلے دنوں جس میں پاکستان کو انہوں نے بتایا تھا کہ اگر وہ انڈیا سے ذریع جناس امپورٹ کریں تو انہیں نسبتاً سستی ایشیا ایشیا خود مل سکتی ہیں اس سلسلے میں ایک بھارتی محق خاتون ہے نشت تیجہ نے اپنی تحقیقی مقالعہ بھی پیش کیا اس کو تقسیم بھی کیا تمام ممبرلز میں انہوں نے کہا کہ انڈیا پاکستان کی تجارت بہت کم ہے لیکن انڈیا کے اجناس دوبائی کے ذریعے پاکستان میں امپورٹ کی جا رہی ہے اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ فضول سا غرور تکبر انا کو چھوڑ کر براہ راست انڈیا سے تجارت کریں تاکہ ایک تو میڈل وین اور میڈل کنٹری کا جو حیثیت تو وہ ختم ہو جائے اور پاکستان کو بڑی آسانی سے اور سستی اشیاء وہ فرائم ہو سکے اور عوام کی فلاہ کے لیے انڈیا سے نسبتاً سستی اجناس زراد ان کو مل سکتی ہے اور اس سے پاکستان میں کسی حد تک معاشی استقام بھی پھر آ سکتا ہے پاکستان میں آپ نے دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں شپنگ لائنس نے بھی کام کرنا بند کر دیا ہے کرنا شروع کر دیا دفاتل ان کے بند کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ آپ کے پاس تو ڈالر سیرے سے ہی نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام اب مجھے ایسا رکھتا ہے کہ ختم ہو جائے گا جس کے تباہ کو لطائج منتج ہوں گئے ہم اب سے بھی سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے اسکری قیادت نے جنہوں نے گزشتا 75-76 ساتھ اسے کشمیر اور کشمیریوں کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے قوم کو آمادہ اجہاد کیے رکھا اب ان سے حساب کون لے گا انہوں نے اس پراکستان میں کتنا کمایا اب وہ بھی کوئی پوشیدہ نہیں ڈیفنس پر بے پڑا اخراجات ہونے کی وجہ سے پاکستان کی معاشی سلامتی تباہ ہو چکی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا خطیر رقم ہم دفعہ کے خرچ کر رہے ہیں اور ہم نے کوئی دلی فتح نہیں کی اور نہ ہی کوئی ایسا کوئی ممکنہ تک کوئی ایسا امکان نظر آتے ہیں اور پاکستان میں ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی امور میں مزاخلت کی وجہ سے سیاسی ادھم استقام پیدا ہوا اور اسی سیاسی ادھم استقام کی وجہ سے معاشی ادھم استقام بھی پیدا ہوا پاکستان کے معاشی حالات تباہ کن رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھیں کہ یہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان بتطریج تباہی کے دہانے پہ پہنچ رہا تھا لیکن کمال بے غیرتی کمال بے ہمیتی کمال بے شرمی دیکھئے کہ پاکستان نے گزشتہ چھ مار میں ڈیڑھ بلین ڈالرز کی مہنگی گھڑیاں ایمپورٹ کی ہے لیکن پاکستان کی کرزوں کے دائی کے لیے مزید کرزیں لیے جا رہا ہے اور اس پر مالی بوجھ بھی بڑھ رہا ہے یہاں تک کہ دنیا میں کوئی مالیاتی ادارہ اب پاکستان کو کرزہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کا روپیہ ہر روز ڈی ویلی ہو رہا ہے ڈالرز ہماری مارکیٹوں سے ناک پید ہو چکے ہیں بینکس نے تقریباً آل موسٹ آپ کو نہ کر دی ہے پاکستان کی کوئی سیاسی لیڈرشپ انڈیا کے ساتھ دوستی کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ عوام میں نفسیاتی حوالوں سے اس قدر ہندوستان کی دشمنی کو ان کے ازہان میں راسک کر دیا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو یہ معلوم ہے کہ انڈیا سے دوستی کی بات کرنے سے وہ پاکستان میں نہ صرف غیر مقبول ہو جائیں گے بلکہ انتخابات میں ان کی زمانتیں ضبط ہو جائیں گی آپ پاکستان کی ملٹری کہلیں یا اسے اسٹیبلشمنٹ کہلیں وہ کسی بھی طرح اس طرح کی باتیں کرنے نہیں دے گا کیونکہ پاکستان میں جس پودے کی آبیاری کر کے اسے تناور نفردو کی بلیات پر تناور درخت بنا گیا ہے اس میں ہندوستانی دوستی سے وہ ختم ہو جائے گا اور آرمی کا نیریٹیو نہیں رہے گا پاکستان خواد تباہ ہو جائے لیکن انڈیا کے ساتھ خوشگوار اور دوست تعلقات قائم نہیں ہم کریں گے لیکن آزاد کشمیر گلگر بلتستان میں عوام کے غصے میں بڑھوٹی آ رہی ہے جس کا اظہار اب وہ سڑکوں پر کھل کر کر رہے ہیں جس طرح آپ دیکھئے اس ویڈیو میں ملک کے اندر نہ تو اسلام ہے نہ جمہوریت ہے نہ کوئی قانون ہے یہ پاکستانی حکمران اتنے ناہر ہیں جنہوں نے اپنا کوئی قانون تک نہیں بنایا یہاں تو کانون اندر تو بہتر تھا تمام نالجات کے نقشے تمام اندرانی امور انہوں نے اے ون کر کے بنایا لابا بھوٹ چکا ہے جی ہاں وقت کا دھارہ بڑھتا جا رہا ہے سسکتا نہیں رستہ ہوا آگے چلتا ہوا اور ان زخموں سے رستے ہوئے زخموں سے بہت کچھ ایسا کچھ ہے جس میں ہمیں اب پہچاننے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کاشمیر میں کے لوگوں کو آٹا اس قدر مہنگا کیوں نہیں ہوئے کیوں مل رہا ہے وہ آٹا وہاں سے ناپیت کیوں ہو جو کہا یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں برفباری کی وجہ سے ترسیل ممکن نہیں یہ شوق بھی ہم نے اپنے اپنے ان جذبوں کے ساتھ پالا تھا تو اس شوق کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کے اور بگرگلت اور بلتستان کے دور دراز علاقوں کے لوگوں کو ہم اپنے آٹا کی اور شیائے خردنشن کو پہنچ جائیں اور ان کا سبسیڈی کا خاتمہ نہ کریں کیونکہ جو آٹا ہم وہاں ان کو بیس کلو کا تھیلہ پیتیس سو میں بھی نہیں مل رہا وہ بڑھ پال تین سالے تین سو روپے میں تیس کلو کا آٹا مل رہا ہے تو ان کا پھر مطالبہ بھی اس حوالے سے جائز ہے کیونکہ پیٹ کے سے آگے حبلوتنی نہیں ہوا کرتی لوگوں کی محبتوں ہیں اور ہر چیز اپنی جگہ پر ملک کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن جب ان کے بچے وہ بھوکتے مگھے مرتے دیکھتے ہیں تو ان کی محبت بھی ہوا ہو جاتی ہے اور پھر یہ حقیقت کی دنیا میں آنے سے ہی ہم اپنے مسائل حل کرسکیں گے یہ سمجھئے کہ پاکستان آج جس لہت پہ پہنچ چکا ہے تو ضرورت اس عمر کیا ہے کہ ہم پروکسس کا راستہ بند کر دیں فوج کو ایک کردار کو محدود کیا جائے اور انڈیا سے دوستی کا تعلق بھی قیم کیا جائے اور اس میں کسی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی آپ کے جذبات سے لوگ کے بھوکے پیٹ پیٹو میں روٹی چلی جائے گی وہ بھوکے ہی رہیں گے اور پاکستان جس کرداب میں کا شکار ہو چکا ہے آپ اس بات کو نظرانداز میں نہ کیجئے کہ پاکستان اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ پاکستان کا لعگ نفرت میں بڑھنے والا ایک قدم پاکستان کو تباہ کر سکتا ہے اس کو جغرافیائی تقسیم میں کر سک خاقب عبدال لیکن ہوش کے ناکل لینے چاہیے اور لاعقبت اندیش فیصلے جو ہم نے ماضی میں کیے اس سے سبق سیکھتے ہوئے ہمیں اب یہ دوبارہ لوٹ کے جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اور میرا خیال ہے ہم نے بہت کچھ کھو دیا ضرورتی سمر کی ہے کہ اب ہندوستان کے ساتھ ایک بیکڈورڈ ڈپلویسی یا کسی کی ذریعے آپ ہندوستان سے صلح کا راستہ اپنائیں اور لوگوں کو جو بھی جینے دیں اور خود بھی جیئیں عوام کی فلاہ کے لیے کام کریں عوام پہلے ہی آپ کے ہاتھوں زچ ہو چکی ہے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہا رہے ہیں ناظرین اپنے آرہ سے ضرور نوازیے بہت کچھ بہت کچھ